مزارات کے حوالے سے میرا سوال ہے مزارات پر کوئی شریع جواز موجود ہے؟ یہ سوال میں جن لوگوں نے مزار بنائے ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ جس وقت مزار نہیں بنے تھے اور وہ خالی دفن کیا گیا تھا قبر میں اور مزار بعد میں بنے گا اتی دیر تک کیا توہین نہیں ہو رہی تھی؟ مثلا جس رات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام اللہ علیہہ کو دفنائے امیر المومنین نے تو وہ اس جگہ پر مزار نہیں بنایا تھا فوری طور پر مزار کئی سو سال بار جا کے بنایا تو اب یہ مزار کے گرنے پر جو اس طرح کہتے ہیں کہ وہ بی بی دوپ میں پڑی ہیں آج بھی آوازیں آتی ہیں کوئی چاہنے والا خوب روتے رولاتے ہیں اور دیگر مزارات کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں تو وہ مزار جب نہیں تھے جس رات دفن کیا گیا اور چند دن کے بعد مزار کی بنیاد رکھی گئی وہ بغیر مزار کے بھی اگر آپ مانتے کہ اولیہ کا فیضان جاری ہے تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ یہ مزار سے فیضان بڑا کم ہوا اور وہ جو قبر اس وقت بنی تھی وہ فیضان جو تھا وہ بند کیسے ہو گیا اور وہ کتنے دن بند رہا کہ جب تک کبہ نہ بن جائے مزار نہ بن جائے اتنی دیر تک فیض نہیں جاری ہی ہوتا تھا یہ سوالوں کی پس منظر آپ دیکھئے اس کا جواب یہ پیش کیا جاتا ہے شریعت اور پر کہ وہ ظاہرین کے بیٹھنے کے لیے بنایا جاتا ہے ظاہرین اس وقت کہا تھے دیکھئے وہ لہور سے کیوں اٹھ کر آیا اسے کیا ضرورت پیش آئی جو اللہ نے اس کی نی پوری کی اور وہ لہور آ گیا اور اس نے آ کر کے وہاں جا کر کے یہ سارا کام کیا ہے تو یہ جو چیزیں خدا کے لیے تھیں وہ انسانوں کے حق میں نہیں دی جا سکتی دیکھیں وہ کیوں اٹھ کر اتنا لمبا سفر کر کے کہ میرے درد کا درماں وہی پر ہے نحنو اکرب بن حبل وریج وہ کدھر گیا وہ اس کے در سے اٹھ کر آیا مسجد سے پڑھ کر آیا مجھے بتائیے کون سی جگہ تعلق والی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کا یہ کہنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدترین جگہیں خدا کے سامنے دنیا کے بازار ہیں اور بہترین جگہیں خدا کے سامنے زمین پر مساجد ہیں اب بہترین جگہ کو چھوڑ کر وہ ایک مزار کی جانب رغبت کرتا ہے تو اس کی رغبت کی بنا کیا ہے یہ چک کی جائے گی یہ ہم اس کی رغبت اور اس کا شوق و روک ایک مسجد کو چھوڑ کر ادھر جانا یہ کیا بات ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ مرافقت ایک صحابی نے مانگی کہ میں آپ کے ساتھ جنت میں جانا چاہتا ہوں تو نبی علیہ السلام نے اسے کہا آپ میری مدد کیجئے زیادہ سے زیادہ سجدے کر کے میں آپ کے لئے دعائیں کروں گا تو جنت میں ہم مل جائیں گے سل مانگ اس نے مانگا جواب میں رسول نے کہا تم جو مانگتے ہو اس میں تمہیں میری مدد کرنی پڑے گی آپ ذرا جملہ جو لوگ ہمیں دائرہ کار کو بڑھاتے ہیں پیغمبر بھی مدد مانگ رہے ہیں تو وہ کہاں میری مدد کیجئے یہ کہتے ہیں کہ اس نے مدد طلب کی فرما ہے نہیں آپ میری مدد کیجئے کسرت سجود کے ساتھ کسرت سجود کے ساتھ پیغمبر نے اسے یہ نہیں کہا کہ آپ اس طرح سے کیجئے کہ آپ بعد وفات میرے پاس آئیے اور قبر پر دعا کیجئے تو آپ کی مسئلہ حل ہو جائے گا ابھی میں آپ کا حل نہیں کروں گا ایسا کچھ نہیں ہے